اسلام علیکم ڈی ایسٹورنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کیا ڈی اے ای اس ڈپلومے کے بعد بی ایس کے ڈگریز پرگرام میں اڈمیشن ممکن ہے کیا اڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کا انصر ہوگا یس ڈی ایسٹورنٹس آپ ڈی ای ای یہ تین سالہ ڈپلومہ کر لینے کے بعد آپ ڈی ایس کے ڈگریز پرگرام میں اڈمیشن کے لیے الگی بل لیں اگر آپ ڈی اے ای کرتے ہیں ڈی ایسٹورنٹس آپ کے ڈی اے ای یہ جو ڈپلومہ ہے میٹرک کے بعد جو کیا جاتا ہے بارہ کلاسوں کے برابر یہ آپ کا ڈپلومہ ہوتا ہے تو آپ ڈی اے ای کر لینے کے بعد جس ڈسپلنٹس میں آپ کرتے ہیں اس ڈسپلنٹس میں تمام ڈگریز پرگرام نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جس میں آپ اڈمیشن کے لیے علی جی بلوں مثال کے طور پر آپ ڈی اے ای الیکٹیکل کرتے ہیں تو اس میں آپ الیکٹیکل کر رہے کے لیٹر سبجیکس پڑھتے ہیں تو کل کو مطلب ہے کہ بی اے سی الیکٹیکل جانسی ہے یا مطلب ہے اس کے لیٹر جتنے ڈسپلنٹس آ جائیں گے ان میں ڈی اے سننس آپ کل کو اڈمیشن کے لیے علی جی بل ہوتے ہیں بی اے س چار سالہ ڈگریز پرگرام کے لیے میز بی اے س آنر جانسی اس میں آپ داخلہ کل کو لے سکتے ہیں آپ اس میں داخلے کے لیے علی جی بل ہوتے ہیں کیونکہ اب ڈی اے اے کے ڈی فرنٹ ڈسپلنٹ ہیں تو جس سے ڈسپلنٹ میں آپ یہ ڈی اے اے کرتے ہیں تو اس یہ ڈسپلنٹ میں آپ آگے جتنے بی اے س چار سالہ ڈگریز پرگرام آ جاتے ہیں آپ ان میں ڈی اے سننس کل کو موف کر سکتے ہیں آپ ان میں کل کو اڈمیشن لینے کے لیے علی جی بل ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں یہ بس سمپل پوچھا جانے والا سوال تھا اب یہ کچھ سٹوڈنٹس کے آنسر چوٹی چوٹی ایک ایک وڈیو بنا کے انشاءاللہ میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا کہ میں آپ کے کسی قسم کی کیوریز ہے آپ کے کسی قسم کے سوال آتے ہیں تو آپ اسی وڈیو کے ڈسکرپشن مڈیو سٹوڈنٹس نمبر دیا گیا اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کی چوٹی سی وڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا جس میں کئی سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ